اراقی حکومت کے زیر سرپرستی پرورش پانے والی شیعہ صفاق دیشتگر تنظیم الحشد الشابی کو باقاعدہ اراقی فوج کے ماتحد کر کے اسے ایک سرکاری فورس کا درجہ دے دیا گیا ہے حشد الشابی ایک شیعہ ملیشیا ہے جس کی بنیاد ایران نے رکھی جسے ٹریننگ عالمی شیعہ دیشتگر تنظیم حزباللہ نے دی حشد الشابی نے اراق میں ایران اور اراقی افواج کی سرپرستی میں اہل سنت مسلمانوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ گرائے کہ جس کا تصور کر کے درندگی بھی شرما جائے اراقی اہل سنت مسلمانوں کے لیے شیعوں کی دائش کا کردار ادا کرنے والی اس صفاق تنظیم نے بچوں، عورتوں اور بڑوں کو ابلین حدف رکھا اور انہیں نہائیت بے دردی کے ساتھ قتل کرتی رہی اس تنظیم کو ایران اور اراق نے اراقی اہل سنت مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے میدان میں لیا موسل میں دائش کے نام پر سب سے زیادہ قتل عام اسی دہشتگرد گروپ نے کیا موسل پر اراقی قبضے کے بعد اراق میں سے عام لوگوں نے حشد الشابی کے خلاف آواز اٹھائی جس میں انکشافات تھے کہ حشد الشابی مقام شیعہ آبادی کے افراد کو اغوا کر کے بھتے وصول کرتی ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے انہیں دہشتگردی کی خطرناک ٹریننگ دی جاتی ہے اور اپنے دہشتگردانہ مقاصد میں استعمال کیا جاتا ہے حشد الشابی کے خلاف اٹھنے والی آوازیں جب اراقی ایوان تک پہنچیں تو اراقی وزیراعظم نے اسے سرکاری فوج بنا کر پالنے پوسنے کی تجویز دی جبکہ اس موقع پر سابق اراقی وزیراعظم نوری المالکی بھی میدان میں آیا اور دعویٰ کیا کہ حشد الشابی اس کی میند سے بنائی گئی تنظیم ہے جس کی بقا کے لیے وہ ہر حد تک جائے گا جبکہ اراقی حکومت بھی حشد الشابی کو ایک نیجی ملیشیا کی بجائے سرکاری فوج بنانا چاہتی تھی اور بلاخر اراقی حکام نے حشد الشابی کو سرکاری فوج کا درجہ دے دیا ہے اراقی وزیراعظم حیدر علیبادی نے کہا ہے کہ شیعہ ملیشیا الحشد الشابی کو تحلیل کرنے کے بجائے اسے عسکری قیادت کے ماتحد کر دیا گیا ہے جس کے بعد اسے سرکاری سیکیورٹی ادارے کا درجہ حاصل ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ موسل کی دائش سے آزادی میں کسی ایک ادارے کا گردار نہیں بلکہ تمام سیکیورٹی اداروں نے مل کر موسل کو آزاد کرایا ہے اس لیے کوئی ادارہ تنہا موسل کی بازیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ذرائع کے مطابق العباس پریگیٹ کے زیر احتمام مناقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم حیدر علیبادی نے الحشد الشابی کی دائش کے خلاف جنگ میں خدمات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ الحشد الشابی کی تشکیل سرکردہ مذہبی رہنما علی سستانی کے ایک فتوے کے بعد عمل میں لائی گئی تھی الحشد الشابی نے عراق کو فتح و نسرت سے ہم کنار کرنے میں مدد کی وزیراعظم حیدر علیبادی نے عراقی فوج فیضائیہ اور موسل میں دائش کے خلاف لڑنے والے تمام اداروں اور عسکری تنظیموں کے خدمات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے تیلافر کو دائش سے آزاد کرانے کی تیاری کر رہے ہیں عراقی حکام کا حشد الشابی کو سراہنا آگے بڑھانا اور اس کی سرپرستی کا اعلان کرنا بلکل ایران کے نقش قدم پر ہے جیسے ایران نے پاساران انقلاب کو اپنی فوج بنایا بیسے ہی عراقی حکام قاتلوں دہشتگردوں اور درندگی کی حدوں کو پار کرنے والے صفاق ٹولے کو اب سرکاری فوج کے طور پر استعمال کرے گی جو اہل سنت مسلمانوں کے قتل عام میں پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آئے گی ایرانی تخریب کارانہ ذہنیت کی تکمیل کے لیے حشد الشابی جیسے درندگی کو رواج دیا جا رہا ہے موسیقی